ایک ایسی درگہ جو پہاڑ پر بنی ہوئی ہے اور آپ جب اوپر آتے ہو تو بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ کی درگہ صریف اور آپ جب درگہ صریف کے اندر جاتے ہو تو بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہے آپ کی مزار اور مزار صریف میں آرام فرما رہے ہیں حضرت سید برکت علی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ اور بابا جان کی بے شمار کرامات ہیں اور بابا جان کو بتایا جاتا ہے بابا جان اپنے جمانے کے بہت بڑے کتب تھے تو چلیئے ہسٹری معلوم کرتے ہیں اور درگہ صریف کہاں ہے اس کی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رضا قادری حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آیا ہوں وڑالہ آج میں آیا ہوں حضرت سید برکت علی بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو حضرت کی اسٹری معلوم کریں گے حضرت کہاں سے آئے تھے حضرت کی کیا کرامت ہے سب آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں آرباز بھائی تو آج میں زیارت کراؤں گا تو لائف زیارت کراؤں گا مجال صریف کی حضرت کہاں سے آئے تھے آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیئے زیارت کرتے ہیں تو یہ ہے بابا کے آستانے کا گیٹ تو چلو چلتے ہیں حضرت کا نام ہے حضرت سید برکت علی شاہ بابا رحمت اللہ علی حضرت کے نام سے پورا روڑ چلتا ہے مطلب روڑ کا نام بھی ہے برکت علی تو آپ جب وڑالا آتے ہو تو برکت علی شاہ بابا رحمت اللہ علی کے نام سے روڑ بھی ہے تو آپ وہاں سے کسی سے پوچھ کے آ سکتے ہو سیدھا ایک بریج گیا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہے آرباز بھائی تو چلیے چلتے ہیں آج ہی ملنگ جیسی سیڑھیا بھی یہاں پہ تو ایسا کچھ نہ جا رہا ہے یہاں کچھے سارو دھرپ کا تو چلیے ابھی دھرگا میں ملتا ہو تو بھائی لوگ میں آستانے پر پہنچ گیا ہوں دیکھ سکتے ہو سامنے حضرت کا گھومت شریف ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھومت ہے یہ چاروں طرف پہ کچھ ایسا نہ جا رہا ہے یہ حضرت کا آستانہ ہے سامنے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے حضرت کی پوری ہسٹری بتا ہوں آپ کو میں یہ بابا کا خوبصورت آستانہ ہے تو چلیے آپ کو زیارت کراتا ہوں تو چلیے یہ بابا جان کا جھنڈا ہے چلیے جب آپ آتے ہو تو یہاں وضو کرنے کے لئے بھی انتظام ہے وضو بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ وضو کا انتظام ہے یہاں پر آپ آئیے یہ چپل اتار دیجئے یہاں بھی وضو کرنے کا انتظام ہے بہت ہی خوبصورت مزارت شریف ہے یہاں یہ مسجد ہے نواز پڑھنے کے لئے بھی یہاں پر انتظام ہے پہلے چاروں طرف سے آپ کو زیارت کر دیتا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بابا جان کا آستانہ بھائی لوگ ابھی میں مزار شریف آپ کو زیارت کرانے والا ہوں تو آپ کے دل میں جو منتیں مرادیں ہیں سب حضرت کے وسیلے سے مانگئے آپ کو ہر چیز ملے گا تو آپ کو میں بھی زیارت کر آ رہا ہوں آپ ایسا تصور کرئیے کہ میں درگہ شریف میں ہی کھڑا ہوں ایسا تصور کرئیے حضرت کے وسیلے سے طلب کرئیے آپ کو جو حضرت سے مانگنا ہے حضرت کے وسیلے سے مانگئے آپ کی ہر دعا منتیں پوری ہوگی حضرت کا خوبصورت آستانہ ہے یہ درگہ شریف ہے وڑالہ وڑالہ سے آپ اسٹ میں آئیے اسٹ میں حضرت کا نام ہے حضرت برکت علیشہ بابا رحمت اللہ علیہ وہاں بریج گیا ہے تو وہاں سے آ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے دیکھ سکتے ہو ماشا اللہ آپ کو جو مانگنا ہے ان کے وسیلے سے مانگئے آپ کی ہر دعا منتیں پوری ہوگی بہت ہی خوبصورت درگہ ہے حضرت کا نام کیا ہے پورا نام پورا نام ہے الحاج سید برکت علی شہ رحمت اللہ حضرت کہاں سے تصریف لائے تھے یہ مسئلس ماشا اللہ اور حضرت کی درگہ کہاں ہے درگہ سید برکت علی درگہ یہ وڑالہ سکت سردنید کے اور یہاں پر جو بھی آتے ہیں ماشا اللہ ان کی تمام نیک خواہشات نیک مرادیں نیک تمنائیں الحمدللہ اللہ سبحان اللہ حضرت کی کچھ کرامت بدا دیجئے ان کی یہاں پر کرامت تو اس وقت یہی ہے کہ آج سے چار سو درگ پرس پہلے جو چاوہ طرف سے پانی ہی پانی تھا جی ان کے سب کے لئے یہاں پر لوگ آ پر رسے ہیں ماشا اللہ اور یہاں پر جتے بھی لوگ ہیں اس آستانے سے جروری سب کے سب خوشحالی ہیں ماشا اللہ اور جو بھی اس وضور سے نسبت رکھتے ہیں وہ ہر لحاظ سے خوش ہے ماشا اللہ کہ وہاں پر انٹافل میں بسے حضرت شیخ مشریہ اور یہاں پر جو ہے یہ وڑالا کے سرزمین پر یہ بسے جو وقت کی اپتوک تھے اور وہ کی جلیل القدر تھے اور جلالی بھی بس یہاں پر جو ہے لوگ آتے ہیں اور جاہر ان کے لئے جب آتے ہیں تو کیا انتظام رہتا ہے ان کے لئے جو ہمارے یہاں کے جو خدام ہیں جو اس آستانے کے بہتی ایک زمانے سے ایک پیری تک ان کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہتے ہیں اور ابھی اس وقت سب کی گزرنے کے پاس ہمارے رئیس پٹیل صاحب ہیں جو اور یہ آپ کے جی جاجی ہیں ہاں یہ ہمارے جو سرفراغ ہیں خادم خادم کے خدمت کرتے ہیں ماشا اللہ بے لاؤس اور جو اُرس کے ٹائم پہ ہے یہاں کے لوگ برچر کر اس میں حصہ دیں ماشا اللہ جو یہاں ترخواس کرتے ہیں یہ ان کے آستانے میں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سیتھ ہے یا سنی مسلمان ہے اس آستانے یہ عام ہے سب ہی کوئی برچر کر حصہ لیتے ہیں میں تو جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اپنے لوگ سے زیادہ جو ہندو بھائی ہیں وہ لوگ زیادہ ہیں برچر کر حصہ لیتے ہیں ہر معاملات میں چاہے چاوڑ میں ہو ڈال میں ہو یا مسالے میں ہو یا بکڑے میں ہو وہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں پھوڑ لے کے آتے ہیں اور یہاں پر بان سے چلے جاتے ہیں ہمارے دیکھنے والے بھائیوں کے لئے کیا کہنا چاہتے ہو دیکھنے والے بھائیوں کے لئے میں یہی سبب دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ عام ہے یہ انسانیت کا درس دینے کے لئے مشل سے تشریف لائے تھے اور انسانیت کا سب سے بڑا درس دے کر یہ گزرد ہے اور آج بھی یہ انسانیت کا ہی درس دیتے ہیں یہ عام ہے یہاں پر سبی کوئی آتے ہیں اور سبی کوئی اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں ہمارے لئے دعا کریے ہمارا چینل بس میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں میں تو اس بارگاہ کا میں ایک فقیر کی حسیت سے خدمت کرتا ہوں میں ایک خادیم کی حسیت سے میں خدمت کرتا ہوں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان مدروں کے سب کے میں ہمارے تمام ہندوستانی بھائی ہو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا پنجابی ہو یا سکھ عیسائی ہو سب کو اللہ ہدایت دے اور سب کو امن ہو امان کے ساتھ ہندوستان کے سرزمین پر جینے کی توفیق دیں ہائی چاریدین کے ساتھ کندے سے کندے ملا کے ہم جئے ہیں یہی ہمارا ایک درس ہے اور آپ کی چینل کے بارے میں میں ان کے سکھے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دین بھوگنی راچ بھوگنی آپ کی چینل کو برکتے دیں اور آپ کی عمر میں برکتے دیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع دیں اور آپ کے اس جذبے کو میں حضور کی طرف سے میں دعاوں کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دین کی خدمت لے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب کے صدقے میں خصوصی طور پر سیدنا حضرت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میں آپ کو ہر نیک میگان میں کامیابی کامیابی آمین 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 بھائی لوگ ابھی میں بابا جان کے آستانے کے اوپر آ چکا ہوں دیکھ سکتے ہو پیچھے بمبا دہجرت کا تو ایسا کچھ نظارہ یہاں کا پوری بمبا ہی دکھتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے آرباز بھائی بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے پیچھے دیکھو بہت ہی ٹھنڈ ہوا چڑھ رہی ہے ایسی سے اچھی ہوا آ رہی ہے بھائی لوگ جی آرت ہو گئی تو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ میرے چینل پر نیا ہو تو چینل سسکرائب کریے اور آپ کدھر بھی ایسی کوئی دھرگا ہے تو مجھے انسٹرگرام پر میسیج کریے تو میں آپ کدھر بھی آؤں گا ایسا دھرگا شریف کا ویڈیو بناوں گا تو آپ کو میں اسٹری بتایا ہوں حضرت کی اسٹری بتایا ہوں حضرت کہاں سے آئیتے حضرت کا کیا نام ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے شیئر کریے تو پھر ملوں گا کوئی نیا دھرگا شریف کے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں آج رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ایسا کچھ نظر آئے یہ بیریج دیکھ رہا ہے وہ بیریج دیکھ رہا ہے وہ ہی سے ہم لوگ آئے وہاں سے وہاں تک گیا ہے تیشن سے آیا ہوئا ہے بیریج پورا ہیسا جاتے ہوئے برکتہ لئے یہ مطلب بیریجی کا نام ہے تو آپ وہی سے آئیے بیریج سے آتے ہوئی یہی حضرت کا تیشن سے آئیے